اسلام علیکم نمستے ساتھ سرکال میں تھوڑی دوستے ہوسٹ شگوپتہ گمی لوڈی ایک باری فیر گمی ٹی وی یو کتھوں لکھتے لکھاری لے کے تھوڑی خدمت چاہ حاضر ہونیاں تے لیکن چنام تو میں داستی چاہاں کے آج لکھتے لکھاری واسطے اسیتہ انہوں لے کے جا رہی ہیں انگلڈ تو بار اور انگلڈ تو بار اسیتہ انہوں لے کے جا رہے ہیں یو ایسے یو ایسے تے کتھیں لے کے جا رہی ہیں سپیسیفک نیو یو یورک کہ ساڑھے پرونے جڑے تارے ناروبرو ہوں گے اوہ ہے گئے نے جناب ساڑھے لکھاری آسیم سنا جی اور کتاب ہے انہاں دی کمیر اور اوہ دے پبلیشر نے کتاب ترینجن والے اور کتاب ترینجن نے ہی سانو دسیا کہ جی شگفتہ جی ایک ساڑھے کو لہوڑ بڑا اچھا پویٹ آیا جی تو اسی کتاب بھی پڑھو کتاب بھی پڑھی اور اوہ دے بعد کہ انہاں نے کنا سنا کام کیتا انہاں نوں ویلکم کرن تو پہلے میں کہاں گی کہ تو اسی سن لو کیوں کہن دے کینے پنجابی میری مہم بولی ہے اے منو کسے نے نہیں سکھائی بس میرے دیز دی مٹی تے ہوا نے میرے ساما میں جموتیاں منگد پر ہو دیتی اے میرے خمیر ویچی رچی ہوئی ہے ایس لی میں ایس تو تدیدی وقت نہیں ہو سکیا پنجابی میرا پیار ہے ایس لی جد بھی میں اپنے جذبات پنجابی پیچھ بیان کرنا ہے تے اوہ اپنے آپی راب نالن دے راب کرے ساڑھی ماں بولی دن دھوگنی تے راب چھوگنی پرکی کرے تے ایس دے وارس اپنی ماں بولی نوں اپنے سینے نا لاکے مان تران نال بولن تے از نشان نوں جگ وچھ خور وندن تے جناب خمیر بھی بولی گیا تے کتاب دا ناوی خمیر ہے آؤ لکھاری نوں اسی ویلکم کیے جی آئے نوں آسیم سنا جی تا نوں گمی ٹی وی یو کے بہت بہت السلام علیکم تے بولاندہ ہے جی آئے کرنا ہے جناب بہت شکریہ تینکیو سو مچ گمی ٹی وی دار تھوڑا بہت بہت شکریہ تسی میں موقع دیتا ہے کہ میں ٹوڑے ٹی وی تیاما اور اپنی کو کال بات کروں میں دواستے زبایر صاحب دا ترینجن پر منشار دا پہلے بھی بڑا مشکور سی ان کی بہت مشکور ہوں کہ انہیں میرا تاروخ ٹوڑے نال کروایا اور میں نے وہ موقع ملیا کہ میں ٹوڑے پلاٹ فارم تھے اپنی سونی بولی پنجابی دیوچ اور اوڈے بارے گلنہ کر سکتی بہت سونی تسی کتاب اور کیونکہ دیکھو آپ سارے پنجابی سارے ہی ایک کیاں بے شک تسی نیو یوک بیٹھے اسی انگلینڈا زبیرزہ باج کل آسٹریلیا گئے نے اور لوار بیٹھے اندے نے کوئی بھی ہوئے اسی سارے اپنے جتھے جتھے بھی دیش تو دھورا یا دیش دے بیچ چا چاردے پنجاب چاہے یا لیندے پنجاب چاہے ہمیں ہیں تے سارے ایک کوئی تے ساڑھی جڑا خمیر ہے او ساڑھا اپنی پنجابی ہے ماں بولی ہے میں اپنے مطرانو اوی داستی جاما سب جاندے نے سمینہ اسمہ جی ہو رہا نو مکھ بولے اس کتاب خمیر دے انہ نے لکھے نے تے او کہندیا نے کہ ماں بولی تے ہر بندے بھی پشان ہون دیا پر اپنی پشان بنا بندہ ککھ بھی نہیں ہون دا آسم جی نے اپنی ماں بولی نال نگا پیار بڑے سونے اکھنا رائیں اپنی ایس نظم اچھ گیتا ہے میری ماں بولی دے بولا وچ کھل کھڑن گلاب چمبلی دے میری ماں بولی دے بولا وچ کھل کھڑن گلاب چمبلی دے تے اے ساری ہی جڑی تاڑی نظم ہے ماں بولی دی میں چاہاں گی کہ تسی آدے تو ہی شروع کرو تے ساڑے سنن تے ویکھن والیاں اپنی وہ آج بیچے اے تو سی ماں بولی دے نال جڑی تاڑی اقیدت پیار ہے او دا اظہار سروجی جی جی بہت شکریہ اور بالکل گل ہی اتویں بڑھ دی ہے کہ ماں بولی جڑی ہے ساڑی پہ چان اسا دف ہیسے ایڈنٹیٹی ہے وہ جدو انہوں پچھے چھڑ دے انگر دے پھر ساڑے پھر کچھ بھی نہیں رہ جائے گا تے اسے پیار محبچ میں ایک دفعہ کیا سی کہ میری ماں بولی دے بولاوے جڑی پھل کھڑن گلاب چھم بھی لی دے ادھے گیت سنگیت سرسرگم جوہیں انگ کسے نار چھبے لی دے واہ ادھے گیت سنگیت سرسرگم جوہیں انگ کسے نار چھبے لی دے جدو بولن بول پلجابی دے کوئی الڑ ہونٹ گلابی جے ترتی دے امبر دے میلو تے رنگ کھڑ پن شام انہ بھی دے میری ماں بولی دے بولاوے جڑی پھل کھڑن گلاب چھبے لی دے ادھے گیت سنگیت سرسرگم جوہیں انگ کسے نار چھبے لی دے واہ واہ بہت بڑیا بے شک ساڑے اسی ساڑے ہر پنجابی دی جڑی اوہ فیلنگ تے جذبات دیا کاسی کا دیتی ہے اچھا میں تھاڑ کو پوچھنا چاہاں گی کہ توڑا تعلق پچھوں اپنے بیک ہوں پاکستان تو ہیگا سیال پورتوں اور پھر تسی آگے نیو یورک تھوڑا جہا ٹائم لے کے جو میں منو اتاڑا جڑا سفر سیال پورت تو شروع ہویا نیو یورک تاک تے تسی شکاگو جگہ مکار دے ہو اے تھوڑا جہا مختصر جہاو دے بارے دسو پھر اسی اگے تاڑے باقی سفر بارے لیتے فلم پویٹری بارے بھی سن دے رہا ہوں ہاں جی ہاں جی اوہ اتخار آرے فوران کیا ہے کہ بھئی شکم کی آگ یہ پھر تے ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا اسی وی اینا چکرانچی روزگار دے وچھ کتے کدی کتے پھر دے رہے ہیں بہرحال سیال کوٹ وچھ میرا جنرم ہویا سیال کوٹ دا پینڈ ہے وہ تھو میرا تعلق کے وہ ہی ساڑی مٹی ہے تے ہجے وی ساڑینا تعلق پوسیت رہی ہوں اس بیٹی دک کائے میں سیال کوٹ دے وچھ ہی میں سکول سی سٹی پبلک سکول اپنی ہائی سکول تک ایڈیوکیشن لگی پھر اس تو بعد لاہور آگئے لاہور دے وچھ ایف سی کالج چلے گئے پھر اس تو بعد یو ای ٹی لاہور ٹھو انجینئرنگ کیتی ہے اور پھر اس تو بعد میں کینیڈا آگیا سی منٹریال جو میں ایم بی اے کی تا ایم بی اے تو بعد میں پھر بینکنگ دے وچھ چلا گیا اور بینکنگ دا سلسلہ جیڑا وہ پھر نیو یورک لے آیا اور پچھلے ایک تقریب میں ٹو تھاؤزرڈ سکس تو لے آیا کہ ہون تک نیو یورک دے وچھ ہی بیٹھے ہویا یہ تھے اللہ تعالی روزی دے رہے اور یہ تھے مستقل فیلحال کیاں میں یہ ہے ہی کھانی جی اچھا سی لیکن جیڑا پنجابین الپیار ہے محبت ہے ہمیشہ دی طرح جاگری اور اللہ تعالی شکر ہے کہ کچھ بہت اچھا ایسے دوست مل گئے جنہ دی وجہ نل اس پیار محبت دیویچ میری کانٹریبیشن جیڑی ہے شاید ہو سکتا ہے فیوچر دیویچ مزید ہو جائے ضرور داڑے اسی آخر دیتے پھر جو کلین بھی ضرور پچھانگے پر میں چاندھی ہوں کہ کیونکہ تسی اے میں وی گمی چینل جڑا جے وہ اپنے والد صاحب دے نا دے تیسلیم خانگینی صاحب دے نا دے چلا رہی ہیں تے انہ دا ہی صدقے جو کچھ آج بولن جو گیاں جو کچھ آج کسی نہ گالواد کرن جو گیاں ایون سوچن جو گیاں تے صرف انہ دی دیتی تعلیم اور ماں دی دیتی دیا وہ جساں اپنی ماں بول لیا ایک اپنی ترتیمہ ہون دیا ایک اپنی او ماں جنے سانو اپنے کو کچھراک کے سانو انہوں میں نیپالے ہون دا تے انہ دے صدقے اسی اے منزلہ تھوڑیاں بہتی ہیں آدد دیاں تاہ کر لینے ہیں تے تاڑی کتاب دا منہ بہت چنگا لگیا جو دوں تو اسی تاڑی کتاب جو میرے تاکو دا پیڈی آف پہنچیا تے کسی کیا کہ میں اپنی ایک کتاب اپنے موطرم والدین دینا کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی دے ہر سان ہر پالواستے انہ دا دیندار جو میں تارک عزیز ہو رہا آتیا دور پرے اسمانہ اٹھے دور پرے اسمانہ اٹھے رب سچے دانا ہیٹاں اے زمین اٹھے بس اک ماں اک ماں تے منہ دسو کے اسی تے تسی بھی دیکھتے ہو وہ کہ میں بھی دیکھتی رہنی ہیں جڑیاں دینا دنیا چسی آکے اپنے دیسوں پر دیسو کے بیٹھے ہیں تے لوگ کی تے پول پال جاندے ماں پیوں نے اے تسی کس طرح یاد رکھیا کہ ہون ایس ایک یقینا اے ترقی یافتہ ملکان چاہا کہ تھوڑیاں پیڑیاں ترقی دیاں ماں دی وسائل دیاں ماں دے جاندیاں او دے ویچے تے لوگ کی ماں پی پول جاندے ہیں تو آڈا یاد رکھن دا انہ دی تربیت تو علاوہ کئی خاص گال ہے پہلی گال دے ماں باپ دی تربیت ہون دیا پر ہور بھی کچھ خاص ہندہ تاکہ انہ لوگ کانوں شاید ساڑی ایس کے علباتوں کوش تھوڑا جاہو شاہ جے بڑے ماں پیوں میں ترق دے بھی دیکھیا ہے تے بڑے میں ایسی پتر بھی دیکھیا ہے جیڑے ماں پیوں دے اوکھے تے بڑا پی دے ویلے نال نہیں ہندے انہاں نو بے اپنام ہی پسانتا ہے جی جی بالکل اصل چھے میرا جواداتی خیال ہے کہ انسان جنہوں ایک ذات ہے ساڑی میرا تلوک جس طرح دے نال روٹی پانی کھانا سونا وہ دے نال جڑیا ہے کیونکہ اگر میں نہیں کرنا گا میں زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح جنہوں اسی اس تو اگے جانے ہیں ساڑھا تلوک اپنے ماں پی وہ دے نال پہنا پڑا ہوں وہ بھی ساڑھ دے نال جڑیا ہے پھر اس تو اسی اگے چلے جانے ہیں پھر ساڑھا تلوک اپنی مٹی دے نال اپنے دیس دے نال ہو جانے ہیں اسی انہا تمام چیزان دا ایک حصہ وہاں ایک جزم اور ایک حصہ بھی اس باڈی تو جدو علیدہ ہوندہ ہے تو وہ باڈی ضرور کمزور ہوندی اس لئے اسی اپنے آپ نوں اس تو علیدہ نہیں کر سکتے اور سانوں او دے نال جوڑ کے رکھ رہا ہے سانوں اپنے آپ تے مان کرنے ہیں اپنے آپ تے فہر کرنے ہیں جدو میں دنیا دے وچ نکلے ہاتھ میں دیکھا کہ لوگ اپنی قومیت اپنی نسل تے کنہ مان کر دیں لیکن اسی لوگ جوڑے اپنی بولی بولن تو شرمانے ہیں جوڑے اسی اپنے رنگ تو شرمانے ہیں اسی اپنے کلچر تو شرمانے ہیں میں نے اس چیز دے اگینس اینا ریبیلیس میں فیل کی تا کہ جدو میں نے پھر محسوس ہویا کہ نہیں میں نے اپنی پہچان اپنا تعلق او دے تے مان ہونا چاہیے دا میں او دے تے مان کر کے انہوں ہی ورڈا کران گا اور تاہی میری اپنی ذات جیڑی ہے نکھر سکتی ہے کہ تمہیں اپنی پہچان وہ بہت ضروری ہے بہت سونے بچار بہت سونے اچھا عاصم صاحب میں نے دوستو کے ایسے حوالے نہ تو سی سانو ہون اپنا کلام کی سنا ہوگے حاجی میں بلکہ چونکہ گل ہو گئی ہے پہچان دیتے میں تھوڑی پہچان دیتے ایک نظم لکھی ہے خمیر اسے لئے اس کتاب دن آئے نام بہت بہت اچھا خمیر بہت زبردست کسندہ نام دن سے میری جڑی گالے ہو سالتا کچھ لوکانوں دنالوچوں کے کسے ایک دول شیر دوچ کوئی اتراز بھی پہلے باز رتھانا لیکن بہتر میری سوچ ہے کہ یہ ایک بچہ ہے جڑا اپنے جس طرح پرانے دور دوچ مراسی جڑا ہملا تھی وہ پند دی دادا بھی کہن دے سن تو ایک بچہ ہے یا کہ میں ہی سمجھ لگو کہ میں انہاں گل کر رہا اور میں انہوں کہہ رہا ہے کہ میں صحیح گل دا سا کہ میں انہوں کہہ گو کہ میں انہوں سچی گل سنا دا میں انہوں ایمیں نہ ٹرخا دا میرا رنگ مشکی میرے کاڑے وال میری اپنی سر میری اپنی تال جڑا رل کے ترپے میرے نال میں انہوں اوڈے نال رلا دا سچی گل سنا دا میں انہوں ایمیں نہ ٹرخا دا واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اچھا اے دے تو علاوہ تو اسی جڑیاں اپنیاں نظمانے میں انہوں دےنا تسلی اے گا جے صفحہ نمبر چالی جی جی لیکن شکومتہ جی میری ہے جی ویسے وہ نظر مکی نہیں سا جے اچھا چلو میں کچھا ہے تو اسے پاوز لگ پلیز 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 سناو پوری کرو وہ گل پوری ذرا تھوڑی کی کرنی ضروری ہے ضرور کہ وہ کہنا ہے کہ میرا بڑڑا حال چلاؤندا سی کڑتا تے توتی پاؤندا سی ستسی تے ہیر سناؤندا سی پگڑا تے لٹی پاؤندا سی میں تو کجھھ ہوڑ سنانا ہے ابان دا پت بنانا ہے کہ وہ کہرا نال دلانا ہے کہ وہ ہور دی ہور سٹ لانا ہے ہونے اصلی گل تے آ دا میں اهم Рizing نہ ترک آ دا میں صریح غل سنا دا یہ بہاٰ وووہ اچھا Judahji مہ Guerille جس جی بلکل بلکل گل یعنیسےFirst ڈی گل ساری آ دے ڈی بيچ شی ہاں جی پھر اسی کے لوڈ بائد کی میں تو میں تو عربی ویزہ ملنے میں تو عربی ویزہ ملنے گرے موں موڑ کے لنگ دینے اپنے تو وکھنا جان دینے میں نبطہ تو سکھ دینے میں نےمہند اپنا آپ چھاندھے میں نبطہ آپ چھاننڈ دے منو اپنا اندر چھاننڈ دے چھٹ کسے مصر تے غزنی دے منو لور کسور نو جاننڈ دے واہ 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 میں اپنا نام بناواں گا میں اپنا نام بناواں گا جو ہاں وہی کہلاواں گا جس ترتیدہ میں جائیاں ماں میں اس دی شان بناواں گا میری اپنی صورت سونی ہے کیوں دجے نال رلاواں ماں وینا کالی آخیاں میک چھٹی کہوں نیلے خواب سے جانبا واہ واہ بہت وزی جہ دیا بہت وزی جہ دیا کمال ساڑھے جڑے نے وہ آر ترگل تک ڈراما دے دے تکتے کہ بے خوش میری گال سونو کنی زیادتی والی گاریا کنی زیادتی والی گاریاں آتے ہیں اپنے جڑے نے اوہ میں دینسو خوراندی کتاب پڑی سی اےمسو ساری میرے کو ویلتی ہوگی میں ہوتی گر کوئی گال کٹ گیا میں نے کھرانی کتاب پڑھ رہا تھا ہم نے بڑی اچھی کال کی تھی کہ سکندر دن آتھ بڑیاں سارے ہاں رکھیا کسے نے اپنے بچے دن آتھ پورس نہیں رکھے ترتی دا پتر کاؤن سی سانو کہنے او دے اسے کتاب دے بچی بلکہ لکھیا سی کہ جدو ہن سی کہنے او دو جے نو کہ وہ سانو سا دی ہی سپی دسے پھر او دے جو دل چاں داستا کچھ دسے گا نا اپنی سری آپ لب ہو نا آپ پڑھو آپ دیکھو سانو آپ پچھا نہیں ہاں جی اسی لب آگے تو پھر سانو پورا بگت بھی نظر آئے گا پھر سانو جی لمدوی چان کے کتلیا بھی نظر آئے گا پھر سانو پورس بھی نظر آئے گا پھر سانو خرل بھی نظر آئے گا پھر سانو اپنے جڑے اودم سنگ بھی نظر آئے گا پھر سانو اپنی ترتید لوگ پھر سانو دلالہ پر ٹی وی نظر آئے گا اور سانو مغل تو بڑا نظر آئے گا نہیں لیکن پہنو میں دستا جدو جدو مطالعہ پاکستان اسی پڑے آسی بھی ہی کوشی پڑے آسی لیکن یہ ضرور گل ہو گئی ہے ہون شعور آ رہا ہے تو اسے دیکھو جناب میں 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 جس پہلے دی میں پڑی ہونی ہے سکول دوچ مطالعہ پاکستان چاہی ہی پڑے آسی اپنے لوگ کاندہ جدو آپ ڈسکاور کی تاپنے آپ نے بھیری پتا چلیا ساری اپنے سوپی شاہر تھے باقی پوری ہسٹری اچھا ایک وکری بہت شروع تو چال دی آ رہی ہے بیس اور آسی لوگ کانے تو آڑے ساڑے بگریانے اپنی اپنے اینڈ تے اپنے پنجابی ہون دا تے اپنی مٹی تا جڑا کرز ہے وہ تھوڑا تھوڑا وندن ہے میں نے اتاڑے کلوں ایک نظم ضرور سننی ہے جب تسی اج دے حلا دے بیچ کہیے جب اتھرو ڈے گندی گالے تسی کہیے آسی لوگ کاندہ تے پتے نہیں چالدہ کتے جاندہ ہوئے نا او میں ہوں کوئی گالیں چاہی کرنی تو اس میں نظم سنا دو گو تاکے ساڑے اے انہ دی تازہ نظم ہے تازہ حلا تازہ گالبات اور بہت گہرائی دی گال جی جناب ارشاد کرو اج اتھرو دھل گئے دھل گئے گر گئے تے سب کچھ بس بہت بہت دلنو لگی نظم تاڑی پلیز ارشاد اور واقعی ان جی ہے اتھرو ڈگ دے نے اج اتھرو ڈل گئے اکھیاں چون تیرے دیس دی حالت ریکھ بابا اج اتھرو ڈل گئے اکھیاں چون تیرے دیس دی حالت ریکھ بابا اتھر تی رو رو پوچھ دی پھرے کس لکھے میرے لیک بابا آئے اج موک گئی قدر جمہوران دی لٹ گئی عزت دستوران دی آئین چھ لکیا ہر فرمان انا رولیا پیراں ہیٹ بابا اج اتھرو ڈل گئے اکھیاں چون تیرے دیس دی حالت ریکھ بابا اوہ ساڈے نال جے اوہی ورتنی سی تیرے کیوں لیا سای دیس بگانے آنے آئے 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 واہ کڈی گھال کیا دیتی چھے ساڈے نال جے اوہی ورتنی سی تیرے کیوں لیا سای دیس بگانے آنے آئے 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 آئ ایک ہی گمان تو کر بیٹھو تو گیاں تے تیرے جاندے آئیں ایسا ہوں گے ہی وٹ کے کیس بابا آج اتھروڑ دل گے اکھیاں چون تیرے دیش دی حالت بے بابا گو میں کہہ رہا ہے کہ اوہ اٹھو اٹھو ستیو جاگ جاگو واہ اٹھو ستیو جاگ جاگو اٹھو ستیو جاگ جاگو نہیں تے اتھو دیش گواد ہو گئے تیجے گیری نیندرے ستے رہے تے لیخ بھی نال سوال ہو گئے واہ 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 کیا کہنے بہت اچھو تیرے دیش دی حالت بے بابا ایک گالبہ تو یقین کرو اکھاں تو ہی اتھرو جاندے دے دل بھی انج روند ہے نا اپنے دیش دی حالت بے یقلی مختgrundix دے اپنے پنجاب دے پنجابی علام رہے جو دھو تاک اپنے ہاتھ پر سلامت رہے جو دھو تاک میل جول کے رہے جو دھتاک کسی콕 باہر دے حملہ آوریانو رزسٹ کر دے رہے او دو تک باچ دے رہے ورنہ پھر اے ہی حال چاہ جاگ گندہ بھی تیسی دسیاں میں بہت شکر گزارہاں اور خاص طورتے گیمی ٹی وی بہت شکر گزارہاں تیسی اپنا ٹائنگ پر دیا سن ٹائنگ پر دیا تیسی بہت سونا لکھ دے ہو اسی تانو کمانگے کہ تیسی لکھ دے رہو تو آڈی دو جی تی جی چوتھی کتاب ہوئی اپنی پنجابیری آنے چاہے دیا ہزی صرف تیریمی کے کتاب دے مطمئن نہیں ہے تاڑی کل رہ گئے نے جناب دو منٹ دو منٹ چاہ منو تسی اپنا تھوڑا جا فیوچر پلان میں داس دو کہ اگے کوئی ہے پلان ایسا جی بلکل انشاءاللہ پلان ہے کچھ تے انڈویجوال آپی لکھن دے بارے چاہ میری خواہش ہے کہ میں نظم دے صورت دے ویچی دے دے تمام مجھ کل دے سیچویشن ہے ساڑی سوسائیٹی دی ساڑی آلینٹیٹی دی وہ دے ویچ کوئی انہوں کریکٹریزیشن دے کے انہوں نظم دے شکل دے ویچ ایک پوری کاری بنا کے ایک سیمبلزم دے شکل دے ویچ انہوں لکھاں وہ دے واسے بہت سارا ٹائم چاہید ہے انشاءاللہ وہ دے کوشش کر آنگے دوسرا ایک چونکہ ٹائم تھوڑا وہ ڈائنیشیٹیو جڑا میں گیتا ہے سوائے تھوڑا میں کافی اندازہ ہے ڈیٹا بیسی اور سوفویرز مطابق میں کوش دوستان دی نال ہیلپ کر کے اردو ٹو پنجابی جیڑی ہے آن لائن کوئی نا کوئی ایسی ڈکشنوی بنا کے جدے بیچ ایسی اینی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوئے کہ توسری اگر اردو دا کوئی سردے اوتھے پیج تو وہ نو پنجابی دیوچ ٹرانسلیٹ کر کے بند دے دو ہے ایس تو علاوہ انگلیش تو بھی کر دو ہے اور اس تو بھی مزید جڑا اگلا سٹیپ ہے کہ گروہ مکی تو شاہ مکی دے شاہ مکی تو گروہ مکی کرے تاکہ اوہ اس پاسے جڑا چڑھ دے پنجابی جڑا وہ بھی ساٹھا کام جڑا وہ پورا ہو جائے لوجک ٹائم بلکل قتم ہے تھانکیو سو مچ بہت شکریہ اور تسی ساڑے نہ جوڑت کیتی اسی ایسے طرح ایک دیجے نہ جوڑے رہو آنگے تھے اپنی مہمولینوں اگے بدھاو آنگے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ